عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم آداب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وفید سے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں مجتبہ حسین کے حوالے سے مجتبہ حسین عزیز طلبہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بہت بڑے مذہ نگار ہیں انشائیہ نگار ہیں صحافی ہیں تو ان کی عدب کے حوالے سے بہت بڑی خدمات ہیں تو ان کے حوالے سے ہم پڑھنے والے ہیں توجہ فرمائیں گے آپ تو بچوں یہ ہیں آپ کے سامنے مجتبہ حسین جی جن کے حوالے سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ مجتبہ حسین جو ایک بہت بڑے مانے جانے والے مذہ نگار ہیں انشائیہ نگار ہیں صحافی ہیں تو کیا کیا ان کی خدمات ہیں ان کی حالات زندگی اور عدبی خدمات کے حوالے سے پڑھیں گے توجہ فرمائیں پورا لیکچر دیکھیں آخر تک اور جو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آخر پر آپ پوچھ سکتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی ساتھ میں لکھئے اور ان کا نوٹ لکھ کر آپ تیار کریں گے چلی شروع کرتے ہیں توجہ فرمائیں تو عزیز طلبہ اب ہم آگے دیکھیں گے مجتبہ حسین کی حالات زندگی پڑھتے ہیں تو آپ لوگ توجہ فرمائیں پہلے حالات زندگی دیکھیں گے پھر ان کی عدبی خدمت پڑھیں گے تو بچو مجتبہ حسین کا آبائی وطن راجوری زلہ عثمان آباد مہاراشتر ہے اب آئی وطن وطن کا نام کیا تھا ان کی گاؤں کا شہر کا نام کیا تھا راجوری اور زلہ ٹیسٹ کون سا تھا عثمان آباد سٹیٹ کون سی تھی ریاست کون سی تھی مہاراشتر یاد رہے گا کہ مجتبہ حسین مہاراشتر ریاست کے زلہ عثمان آباد کے ایک شہر راجوری کے رہنے والے تھے ان کی ولادت پندرہ جولائی انیس سو چھتیس اسوی کو ان کے ننحل گلبرگہ کرناٹک میں ہوئی یاد رکھنا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہو بھی ہے پندرہ جولائی انیس سو چھتیس اسوی میں یہ تاریخیں آپ کو پوچھی جاتی ہیں ہمیشہ امتحان میں تو آپ نے یاد رکھنی ہے پہلا پوچھے جائے گا کہ ان کا آبائی وطن کون سا ہے راجوری زلہ راجوری اور زلہ کون سا تھا عثمان آباد ریاست کون سی تھی مہاراشتر اور پھر کہاں کب پیدا ہوئے پندرہ جولائی انیس سو چھتیس اسوی میں کون سی جگہ پیدا ہوئے یہ امپورٹنٹ بنتا ہے یہاں پر سوال آپ سے تو کون سی جگہ پیدا ہوئے تھے کرناٹک میں لیکن رہنے والے کہاں کے ہیں مہاراشتر کے مہاراشتر میں ان کا آبائی وطن ہے باپ دادا رہنے والے ہیں کہاں کے مہاراشتر کے لیکن کرناٹک کی ان کی والدہ ہیں نحل ہے ان کا تو ظاہر سی بات ہے کہ والدہ اپنے مائکے میں ہوں گی وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے کرناٹک میں یہ امپورٹنٹ کوسٹن بنتا ہے آپ کے لئے تو والد کا نام کیا تھا؟ احمد حسین احمد حسین ان کے والد کا نام تھا مجدوہ حسین نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی پھر گلبرگا کے مدرسہ میں چوتھی جماعت میں داخلہ لیا یاد رکھنا کہ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی اور پھر گلبرگا کے مدرسہ میں چوتھی جماعت میں داخلہ لیا اس کے بعد عثمان آباد میں بھی کچھ عرصہ زیر تعلیم رہے تانڈور ہائی اسکول اندرہ پردیش سے دسویں جماعت کا امتحان پاس کیا دیکھو بچو رہنے والے کہاں کے ہیں مہاراشتر کے پیدا کہاں ہوئے تھے کرناٹک میں اور ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی گھر پہ ٹھیک ہے شہباز گلبرگا کے مدرسہ میں داخل ہوئے چوتھی جماعت میں اس کے بعد عثمان آباد میں بھی کچھ عرصہ زیر تعلیم رہے اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دسویں جماعت کہاں سے پاس کی اندرہ پردیش سے لیکن اصل میں کہاں کے تھے مہاراشتر کے تھے اور تعلیم کہاں جا کے حاصل کی اندرہ پردیش میں پھر 1953 اسوی میں 1953 اسوی میں گلبرگا سے انٹر میڈیئر کا امتحان پاس کیا بارویں جماعت کا امتحان پاس کیا کہاں سے گلبرگا سے بی اے عثمانیہ یونیورسٹی ہائدر آباد سے کی اور وہیں سے 1958 اسوی میں پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ڈپلومہ بھی کیا تو گریجویشن کہاں سے کی ہے عثمانیہ یونیورسٹی ہائدر آباد آج بھی بہت بڑی مشمر یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا تھا اور پھر وہیں سے کیا کیا ہے پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ڈپلومہ کیا ہے تو یہ پبلک ایڈمنیسٹریشن کونسا دیپارٹمنٹ ہے کیا ہے یہ کونسا سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ جو پولٹیکل کی ایک برانچ ہے اور ڈیل کرتی ہے ہماری پبلک ایڈمنیسٹریشن سے ہماری جو ایڈمنیسٹریشن ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے جس طرح ڈسٹرک لیول پہ سٹیٹ لیول پہ نیشنل لیول پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں آفیسر ہیں ان کے ساتھ دیل کرنے والا سبجیکٹ ہے جس کو پبلک ایڈمنیسٹریشن کہتے ہیں اب آگے دیکھئے کیا کہتے ہیں کہ انیس سو چھپن اسوی میں نائنٹین ففٹی سکس اسوی میں بی اے مکمل کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور پھر حسین تلاش روزگار میں لگ گئی ظاہر سی بات ہے شادی ہو گئی جب تو پھر کاروبار چاہیے کچھ نہ کچھ تو کمائی تو چاہیے تو روزگار کی تلاش میں لگے اسی سال روزنامہ سیاست حیدر آباد کے ساتھ ببیستہ ہو گئی سیاست کیا ہے ایک اخبار کا نام ہے جو ہر روز روزنامہ سے مراد ہے روز جاری ہونے والا اخبار جو سیاست تھا اس کے ساتھ جھڑ گئے انیس سو باسٹھ اسوی میں سرکاری محکمہ اطلاعات اور تعلقات تعلقات عامہ حکومت اندرہ پردیش میں ملازمت ملی یعنی انیس سو باسٹھ اسوی میں ان کو گورنمنٹ جاب ملی کونسی محکمہ اطلاعات اور تعلقات محکمہ کہتے ہیں دیپارٹمنٹ کو اور اطلاعات اور تعلقات عامہ دیپارٹمنٹ کونسا ہے اطلاعات سے مراد ہے انفرمیشن اور تعلقات عامہ ہو گیا اندرہ پردیش میں ان کو جاب مل گئی نوکری مل گئی انیس سو بہتر اسو میں نائنٹین سیمٹی ٹو اسوی میں اردو مسائل کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی گجرال کمیٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہیں دہلی بلائیا گیا کیا کہتے ہیں کہ انیس سو یاد رکھنا ہے بچو اپنے امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر پہلی بات ہے کہ گجرال کمیٹی پوچھا جائے گا کیا ہے کس کے ساتھ تعلق کرتی تھی کیوں بنائی گی تو گجرال کمیٹی بنائی گی اردو مسائل کا جائزہ لینے کے لیے اردو زبان کے حوالے سے کیا دشواریاں آ رہی ہیں کیا پریشانیاں ہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اردو زبان کو تو ان دشواریوں کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ تھی بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی کے زیرے اثر کیا کیا گیا ہے کہ جتنی بھی اردو زبان کے مسائلتے ان کو حل کیا گیا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ مجتبہ حسین کو کس کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا یا کس کمیٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو گجرال کمیٹی آپ کو یاد رہنی چاہیے دہلی میں ایک تو مجتبہ حسین نے اپنا کام خوشی صلوبی کے ساتھ انجام دیا دوسرا انہیں دہلی کی عدوی انجمنوں کے ساتھ وبیستہ ہونے کا موقع ملا یعنی دہلی میں انہوں نے ایک اچھی خدمات انجام دی ہیں جب ان کو بلایا گیا گجرال کمیٹی کے ساتھ تو اچھی خدمات انجام دی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا خنر انہوں نے سوارا تو وہاں پر ان کو ایک اور عدوی انجمنیں تھی دہلی کا عدوی ماحول تھا مشاعرے ہوتے تھے عدیب لوگ تھے رائٹر تھے وہاں پر ان کے ساتھ ان کو بھی موقع مل گیا تو انہوں نے اپنے زریفان انداز سے دہلی کی عدوی محفلوں کو زافران زار بنا دیا یعنی زافران زار سے کیا مراد ہے زافران کا رنگ چڑھا دیا بہت خوش اسلوب ان میں اپنے رنگ دکھائے تو زریفان انداز کونسا ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی تنز و مزاہ جس کو ہمیں کہتے ہیں زرافت زرافت سے مراد ہوگیا مزاہیہ مزاہ میں لکھے انہوں نے تو اپنی مزاہ کی وجہ سے تنز و مزاہ کی وجہ سے انہوں نے دہلی کی محفلوں کو سجایا تو بچوں اس طرح سے انہوں نے اپنی جو خدمات تھی وہ انجام دینا شروع کر دی مجتبہ حسین کا تقرر انیس سو بہتر یعنی نائنٹین سیونٹی اس بہتر نہیں چھہتر مجتبہ حسین کا تقرر نائنٹین سیونٹی سکس میں یعنی انیس سو چھہتر اس وی کے اب آخر میں آخر میں ان سی ای آر ٹی میں بحثیت ایسسٹنٹ ایڈیٹر ہوا بحثیت ایسسٹنٹ ایڈیٹر ہوا کیا کہتے ہیں کہ جو ایڈیٹر تھے کس کے ان سی ای آر ٹی ان کے ایسسٹنٹ کے طور پر ان کو وہاں پر تقرر ان کی تائناتی کی گئی کہاں پر نسی ای آر ٹی نسی ای آر ٹی نیشنل کونسل آف ایڈیوکیشن فار ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی یہ ایک آپ یوں ماننے کے بورڈ بنا ہوا ہے نسی ای آر ٹی جس کی بکس آپ پڑھتے ہیں نسی ای آر ٹی کی نیشنل کونسل فار ایڈیوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ تو یہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے یہ نسی ای آر ٹی یا جو بکس کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے اس میں ان کو بحثتے ایسسٹنٹ ایڈیٹر بھی تائنات کیا گیا ہے ان جو ایڈیٹر ہوتا ہے ایڈیٹر کون ہو گیا کہ جو بکس وغیرہ پبلیش کرتا ہے جس کی پوری نظر ہوتی ہے جو دیکھتا ہے ان کو ایڈیٹنگ وغیرہ کرواتا ہے جس کی زیر نگرانی پورا کام ہوتا ہے ان کے ایسسٹنٹ بھی ان کو تائنات کیا گیا 1979 اسوی میں 1990 اسوی میں 1979 اسوی میں ایڈیٹر مقرر ہوئے اور 1951 اسوی میں اسی اہدے سے سبکتوش ہوئے اسی اہدے سے سبکتوش ہوئے سبکتوش سے کیا مرات ہے ریٹائر ہوگئے کہاں سے ایسسٹنٹ ایڈیٹر نہیں ایسسٹنٹ ایڈیٹر نہیں ہے ایڈیٹر پہلے اسسسٹنٹ اڈیٹر تھے انیس سو چھہتر اسوی میں لیکن بعد میں پھر وہ اڈیٹر کے طور پر تائنات کیے گئے اور انیس سو اکاون اسوی میں اڈیٹر کے عہدے سے ہی ریٹائر بھی ہوئے سب قدوش ہوئے اور عزیز طلبہ یہ آپ کی جو کتاب ہے پہلے لکھی گئی ہو سکتی ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ آج کل تندہی اور لگن کے ساتھ تخلیقی کے کام میں مصروف ہیں لیکن اب یہ بات آپ کاٹ دیں گے کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے ستائیس میں دوہزار پیس میں ان کی وفات ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ لائن کاٹ دیں گے ہاں اتنا لکھ سکتے ہیں کہ سب قدوش ہونے کے بعد انہوں نے محنت اور لگن کے ساتھ تندہی اور لگن کے ساتھ عدب کی خدمات انجام کی ہیں تخلیقی کاموں میں مصروف رہے تھے رہے ہیں کے بجائے رہے تھے کریں گے آپ آگے دیکھئے کیا کہتے ہیں مجتبہ حسین آلہ آلہ اور امدہ اخلاق کے مالک تھے ٹھیک ہے یہاں آپ تھے کریں گے وہ مسالی شہر ایک مشفق بائی ایک مہربان والد ایک بیلوس سساتھی اور سب سے بڑھ کر ایک ہمدرت انسان ہیں تو یہاں تک آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مجتبہ حسین کے اخلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اخلاق جو ہیں وہ بھلند تھے یہاں بھی تھے کر دیں کیونکہ یہ کتاب تب لکھی گئی ہوگی کہ جب وہ ابھی حیات تھے لیکن اب ان کی وفات ہو چکی ہے ان کا حلکہ احباب بہت بڑا تھا مجتبہ حسین کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا ہے جن میں دو ہزار سات میں پدمشری ایوارڈ بھی شامل ہے یہ امپورٹن کویسٹن آپ کے لئے بنتا ہے کہ مجتبہ حسین کو کون سے اعزاز سے نوازا گیا ہے اعزاز ہوتا ہے ایوارڈ تو کون سے ایوارڈ دیا گیا ہے ان کو پدمشری ایوارڈ بہت بڑا ایوارڈ ہے ہندوستان کا لٹریچر میں دیا جاتا ہے تو کب دیا گیا دو ہزار سات اسوی میں دیا گیا مجتبہ حسین بہت سے سی عدبی انجمنوں کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں عدبی انجمنوں وہی ارگنیزیشنیں وغیرہ ہوتی ہیں جو محفیلیں ہوتی ہیں بنائے گئے گروپس ہوتے ہیں تو ان کے بھی سیکریٹری رہے ہیں آخر کار ستائیس میس دوہزار بیس کو حیدر آباد میں وفات پا گئے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ایمپورٹن کچھنا لیے کب وفات پائی ستائیس میس دوہزار بیس میں کہاں پر حیدر آباد میں وفات پائی ہے تو یہ بچو ہم نے ان کی پیدائش کے حوالے سے ان کے حالات زندگی کے حوالے سے پڑا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہے کہ پیدا ان کی پیدائش ان کے اب اجداد کہاں کے تھے وہ کہاں کے رہنے والے تھے مہاراشتروں کے تھے اور پیدائش کب ہوئی پندرہ جولائی انیس سو چھتیس اسوی میں ہوئی نانحال ان کا کرناٹک میں تھا پیدائش کہاں ہوئی کرناٹک میں ہوئی اور والد کا نام یاد رکھنا ہے مولوی احمد حسین تھا ٹھیک ہے شباز تعلیم کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی اور تعلیم سے فارق ہونے کے بعد ان کی شادی ہو گئی پھر روز نامہ جو سیاست تھا اس کے ساتھ وہ بستہ ہو گئے پھر گورنمنٹ جو محکمہ تھا ڈپارٹمنٹ تھا اطلاعات اور تعلقات عامہ حکومت آندرہ پردیش میں ملازمت ملی اس کے بعد گجرال کمیٹی میں شامل کیے گیا ان کو دہلی میں بلا کر اور اپنی خدمات انجام دیتے رہے عدوی محفلوں میں بھی ان کو شامل ہونے کا موقع مل گیا تو اس طرح سے اس کے بعد ان کو پھر انیس سو چھہتر اسیو میں ان سی ای آر ٹی جو بورڈ ہے اس کے ایسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر تائنات کیا گیا پھر نائنٹین سیونٹی نائن اسیو میں ان کو ایڈیٹر کے طور پر مقرر کیا گیا اور پھر آخر کار انیس سو ایک آنمی اسیو میں نائنٹین نائنٹی ون اسیو میں وہ ایڈیٹر کے عہدے سے ہی سب قدوش ہوئے فارق ہو گئے تو اسی طرح پھر اپنے وہ عدب کی خدمات انجام دیتے رہے اس کے بعد تو آلہ اخلاق کے مالک تھے اچھے انسان تھے ان کو حکومت ہند کی طرف سے پدم شری کا ایوارڈ دوہزار سات اسو میں ملا ہے اور بہت ساری انجمنوں کے جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں تو آخر کار ان کی وفات کب ہوئی ہے ستائیس میس دوہزار پیس کو ہیڈر آباد میں ان کی وفات ہو گئی ہے بچوں اب ہم دیکھیں گے مجدبہ حسین کی عدبی خدمات کے حوالے سے عدب کے حوالے سے کیا خدمات انہوں نے انجام دی ہیں تو عدبی خدمات پڑھیں گے توجہ فرمائیں مجدبہ حسین کی شخصیت ہماگیر ہے ہماگیر سے یہ مراد ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ بہت ساری چیزوں سے گیری ہوئی ہے یکہ وقت عدیب ہیں بہت بڑے عدیب ہیں شاعر تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ انشا پرداز ہیں انشایہ نگاہ رہے ہیں تنز و مزاہ نگاہ رہے ہیں تو اس طرح سے وہ مختلف حوالے سے جانے جاتے ہیں یعنی بہت بڑے رائٹر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تو مجدبہ حسین